پھر خرید و فروخت ابھی تک جاری ہے اس کے بندے اٹھائے جارہے ہیں ان کی جو ہے وفاداری تبدیل کی جاری ہے ایک ایسے شخص کو آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے میڈیا سے یا پاکستان کے اداروں سے یا پاکستان کے باقی سیاسی جماعتوں سے مشاورت کرنے کے بعد وہ اپنا ایک ایسا کمزور سا وزیراعی اللہ خیبر پکٹون خواہ دے جو تھوڑے عرصے کے اندر یہ ایکسپود ہو جائے اور کسی اور کے اشاروں پر ناچنا شروع ہو جائے تو عمران خان سے تو یہ ایکسپیکٹ نہ کیا جائے کیونکہ جس سیچویشن سے وہ آدمی گزر رہا ہے اس کو ایک بہت مضبوط آدمی کی ضرورت ہے جو اس کا ففادار رہے ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو اس کے ساتھ کھڑا رہے نارمل حالات نہیں ہیں یہ ایسا لگتا ہے کہ جنگی نوائیت کے حالات پاکستان میں بنا دیے گئے ہیں ایک سیاسی جماعت کے لیے خاص طور پر تو اس سیاسی جماعت کے لیڈر سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ نارمل فیصلے کرے گا تو وہ کرنے ہی پائے گا اس کو بہت مضبوط آدمی کی ضرورت تھی اور ایسا آدمی جسے خریدا نہ جا سکے ایسا آدمی جسے دھمکایا نہ جا سکے ایسا آدمی جسے مجبور نہ کیا جا سکے عمران ریاض خان صاحب کے تجزیہ کے مطابق علی امین گنڈاپور کو جس بحاف پر منتخب کیا گیا یا جو تمام تر روشنی عمران ریاض خان صاحب نے علی امین گنڈاپور کے تمام تر کریکٹرز پر یا پی ٹی آئی کی موجودہ یا پاکستان کی موجودہ صورتحال کو منتظر رکھتے ہوئے جو عمران ریاض خان صاحب نے اپنا تجزیہ پیش کیا میرا یہ سوال اور عمران ریاض خان صاحب کے توسط سے میں پوچھنا چاہوں گا پی ٹی آئی کی تمام قیادت سے ہمیشہ ہم نے یہی سنا ہے کہ پی ٹی آئی بلیستان کے لیے بھی اسی طرح مطلب جیسے وہ کے پی کے کیلئے سوچتی ہے اسی طرح اس کی سوچ پی ٹی آئی کی بلیستان کے لیے بھی ہونی چاہی تھی لیکن ہمیں وہ سوچ دکھائی نہیں دی جبکہ آپ سب کو پتا ہے کہ اصل میں محرومیوں کا جو شکار ہے وہ بلوچستان ہے اور بقول آپ تمام صاحبیوں کے اور تمام ترد لوگوں کے کہ بلوچستان میں تو الیکشن ہوتا ہی نہیں اب وہاں کے الیکشن کی کیا بات کریں وہاں تو سیلیکشن ہوتا ہے اور وہاں تو یہ اور وہاں تو وہ وہاں تو کنٹرول انتہائی زیادہ ہے اور ای ٹی سی تو کیا ایسی سیچویشن میں بلوچستان کے لیے پی ٹی آئی کو اسی طرح کی سوچ نہیں رکھنی چاہی تھی جبکہ آپ کو پتا ہے کہ سب زیادہ محروم صوبہ یہاں ہے اور کیا یہاں پر آپ کو کسی ایسے شخص یا ایسے کردار کی ضرورت نہیں تھی جو نہ بکے نہ جکے اور ڈٹکے کھڑا رہے تو کیا بلوچستان میں کسی ایسے شخص کی ضرورت نہیں پی ٹی آئی کو عمران ریاض خان صاحب کے توسط سے میرا سوال ہے کہ کیا پی ٹی آئی کی سوچ جو کے پی کے کے لیے ہے وہ بلوچستان کے لیے نہیں ہونی شاہی تھی کیا بلوچستان میں کسی ایسے شخص کی ضرورت نہیں آپ کو جو نہ جکے نہ بکے ڈٹکے کھڑا ہو اور اس کا بیانیاں اپنے آپ میں مطلب لے کہ ورت رکھتا ہو وہ شخص باکردار شخصیت ہو اور جو واقعی بلوچستان کو چینج کر سکتا ہو پی ٹی آئی کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ ان سے ملتا جلتا بیانیاں یا سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی سے ملتا جلتا جس شخص کا بیانیاں ہے کم سے کم اس شخص سے جا کے ڈسکیشن کی جائے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بریسان کی محرومیاں دور ہوں تو پی ٹی آئی کی قیادت کو یہ سوچنا ہوگا کہ بلوچستان کے لیے بھی ایسا ہی شخص چاہیے جو پاور فول بھی ہو اور پھر وہ اپنا حق لینا بھی جانتا ہو میری درخواست ہے عمران ریاض خان صاحب کے توسط سے میں بات پی ٹی آئی کے تمام تر لوگوں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ بریسان کی محرومیاں دور کرنا چاہتے ہیں تو آئیں بلوچستان میں ایک ایسا شخص آویلیبل ہے جو باکردار ہے نہ جھکنے والا ہے نہ بکنے والا ہے ڈٹ کے کھڑا رہنے والا ہے وہ بقول عمران ریاض خان صاحب کے کہ اس دفعہ ٹکر کے لوگ ملے ہیں تو بلوچستان میں بھی ٹکر کا ایک بہت باکردار شخص آویلیبل ہے تو پی ٹی آئی کی تمام تر قیادت کو محرومیاں ختم کرنے کے لیے بلوچستان کے لیے بھی سیم یہی نظریہ جو آپ عمران ریاض خان صاحب کے پی کے حوالے سے بتا رہے ہیں اسی نظریہ کے مطابق بلوچستان میں بھی ایسے شخص کو چمنا ہوگا تاکہ ہم بلوچستانی بھی یہ کہہ سکیں کہ ہاں واقعی کوئی وفاق کی ایسی پارٹی ہے جو بلوچستان کا بھی سوچ رہی ہے